بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو مولای صلی اللہ وسلم دائمان عبدان اللہ حبیبک خیر خلق کل لہیمی السلام علیکم میرا نام مقبول احمد ہے میرے دو بس چھوٹے سے questions ہیں نماز کی بارے میں عموماً پہلا question میرا ہے نماز جمعہ کے خطبے کے عداب اور اس کی اہمیت سے آگاہ کر دیجئے اور دوسرا question ہے میرا نمازوں میں غیر مقدر سنتیں اور نوافل کی کیا اہمیت ہے اور پڑھیں تو کیا فضیلت ہے اگر نہ پڑھیں تو کسی وجوہات پر نہ پڑھیں تو اس کا گناہ ہے جی جی بہت شکریہ سوال کرنے کا حضرت آپ سے اس کی تفصیل پوچھ لیتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مقبول صاحب بہت اچھے آپ نے سوال کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اطاف رمائے ظاہرہ کے شریعت کی نماز کے سوال ہیں اور شریعت کے بغیر تو طریقت چلتی نہیں ہے شریعت کے بغیر طریقت چلتی نہیں ہے بہت لوگ کہتے شریعت الگ چیز ہے طریقت الگ چیز ہے نہیں بلکہ اصل میں شریعت راستہ ہے طریقت چلنے کی ہمت ہے شریعت راستہ ہے طریقت چلنے کی ہمت ہے اگر راستہ ہو چلنے کی حمد نہ ہو تو آپ منزل پر نہیں پہنچتے یا چلنے کی حمد علی کے راستہ ہی پتا نہیں ہے آپ کی حمد کیا کرے گی یا دونوں ہی نہ ہو راستہ بھی پتا نہیں چلنے کی حمد بھی نہیں ہے پھر کیا پہنچے گا ہاں دونوں ضروری ہیں کہ شریعت یہ راستہ ہے جو آپ کو منزل محمدی تک لے کے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر پہنچتا ہے وہاں سے خدا تک جاتا ہے تو یہ اور اس کے اوپر چلنے کی جو حمد ہے وہ طریقت ہے تو انسان جب لا الہ کی ضرب قلبے لگاتا ہے کساف سے دور کرتا ہے اور جو غفلے سے دور کر کے خدا کی محبت پیدا کر لیتا ہے اب اس کی حمد سے چلتا ہے تو لہٰذا یہ نماز جو ہے یہ تو شریعت کا جو ہے وہ سب سے اہم ترین رکان ہے کہ جس نے اپنی نماز درست کر لی اس نے گویا کہ اپنی سائز زندگی کو سوار لیا تو نماز کے بارے میں جو آپ نے یہ سوال کیا اور پھر یہ کہ جمعے کے بارے میں آپ نے سوال کہ جمعے کے خطبے کے آداب وہ تو آداب کی پوری ایک لسٹ ہے سب سے بڑا اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہے عربی خطبہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا خارج الامام یوم الجمع تھی فلا صلاة والا کلام جب امام جمعے کے دین عربی خطبہ یعنی خطبہ دینے کے لیے آ جائے تو فلا صلاة والا کلام نہ کوئی نواز پڑھنا جائز نہ کوئی کلام کرنا جائز یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا بات کر رہا ہو اس کو بھی یہ کہنا جائز نہیں کہ چپ کرو بھئی چپ کرو خطبہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ بول کے آپ نے خود ہی اس کے خلاف کر دیا تو اس کا ہاں اشارے سے آپ کہیں یہ کر سکتے ہیں بول کے آپ نے کیا تو آپ خود بھی حانس ہو جائیں گے اور یہاں تک مسئلہ رکھا کہ خطبہ جب امام دے رہا ہے اس کو پوری توجہ سے آپ سنیں امام جب خطبہ دے رہا ہے تو اس وقت میں اگر آپ نے یہ کارپٹ کا دھاگہ نکال گی یہ توڑا تو آپ حانس ہو گئے یا تک یہ صف کا تین کا ہاتھ میں لے کے تین کا توڑا تو آپ حانس ہو گئے تو اس کا جوادہ باپ نے محلوظ نہیں رکھا تو یہ تو وہ چیزیں جو ہم عام طور پر کرتے ہوتے ہیں اپنے کپڑے کے دا کھیل رہے ہوتے بیٹھے تو وہ آپ حانس ہو گئے کیونکہ اصل میں ایک نکتے کی بات یاد رکھیں کہ یہ خطبہ جو ہوتا ہے یہ دو خطبے جو ہیں یہ اصل میں دو رکعت کے قائم مقام ہیں ہم دیکھو جمعہ کی دو رکعت پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں زور کی کتنی ہیں چار ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت نے ان دو رکعت کو دو خطبوں میں بدل دیا ہے اور دو رکعت باقی رکھی تو وہ دو خطبے حقیقت میں آپ یوں سمجھے آپ نماز میں ہیں گویا کہ آپ نماز میں ہیں تو جب نماز میں ہوں تو آپ کی کتنے عدب کیا کیا کسی سے بات کریں گے یا کسی کو دیکھیں گے بھئی یہی بات ہے اس سے اندازہ کریں کہ جمعہ کے خطبے کا احتمام اس قدر ہے کہ آدمی کوئی بات چیت نہیں بالکل توجہ کے ساتھ خطبہ سنیں باقی بیٹھنے کے حییت میں بعض لوگ تکلوف کرتے ہیں وہ تشہود کی قیفیت میں بیٹھ جائیں بیٹھنے کوششی کرتے ہیں وہ اس حییت کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے رہیں کوئی بات نہیں کیونکہ تشہود میں بیٹھنا کے دشوار ہے ہاں تشہود میں بیٹھنا آپ کو آسان ہے آپ تشہود میں بیٹھ جائیں تو آپ احییت اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن باقی چیزیں اب زبان فلا صلاح تولہ کلام کسی قسم کے کلام کی اجازت نہیں ہے آپ بالکل کوئی بات نہیں کریں گے تو یہ خطبے جمعہ کے خطبے کیا تھا یعنی جمعہ کا جو عربی خطبہ جو ہوتا ہے وہ اور باقی جو آپ نے نوافل اور سننے غیر موقعہ کے بارے پوچھا اس کا یہ ہے کہ ان کے پڑھنے پر آپ کو ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ سننے غیر موقعہ جو ہے وہ بھی نفلوں کی حکم میں ہوتا ہے لہذا نوافل جو ہے نفل زائد چیز کو کہتے ہیں نفل کا معنی زائد تو کہہ کہ آپ پر جو فرض ہے جو واجب ہے جو تاقیدی آپ کے اوپر نماز ہے اس سے زائد ایک چیز ہے اس کو آپ اگر اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اس لئے ان کو نوافل کا جاتا ہے کیونکہ ایک زائد ہے اگر ہمت ہے چاہتا ہے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کہتے ہیں نا وہ اپنی ڈیوٹی سے ایکسٹر ٹائم اگر آپ دے رہے ہیں کیا بولتے ہیں پھر آپ کو اوور ٹائم جب دے رہے ہیں تو آپ کو اوور ٹائم کبھی محافظہ ملے گا یہ اوور ٹائم کی چیز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ نے عدب آداب کے ٹاپک کو ٹچ کیا ہے حضرت اس سے آئندہ پروگرامز میں آپ سے مزید اس کی تفصیل سمجھنا چاہیں گے کہ عدب آداب تصوف میں بڑا اہم باب ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے جس سے لوگ عام طور پر غفرت کا شکار رہتے ہیں کہ عدب آداب کتنا اختیار کریں کیسے کریں تو حضرت آپ سے ریکویسٹ ہوگی انشاءاللہ ضرور بیاند انشاءاللہ